موسیقی چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل آروگی گیان کو اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں نئے ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے ڈابر چندر پر بھاوٹی ایک بہت بڑیا دوا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں بہت سے روگوں کو ٹھیک کرنے میں اس کا پیوک کیا جاتا ہے اس کے فائدوں کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس سے پہلے ہم اس کے پرائز اور انگریڈنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا پرائز بتا دیتا ہوں ڈابر چندر پر بھاوٹی کا پرائز پچپن روپے ہے جس میں آپ کو فورٹی ٹیبلٹس مل جائیں گی اس میں بڑا پیک بھی آتا ہے جس کا پرائز ہنڈرڈ روپیز ہے اس میں آپ کو ایٹی ٹیبلٹس مل جائیں گی اور اس دوا کا سیون کوئی بھی کر سکتا ہے میل فیمیل یہ دونوں کے لیے ہے اور اب میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں ڈابر چندر پر بھاوٹی کے انگریڈنٹس ہیں یہ تھے ڈابر چندر پر بھاوٹی کے سب ہی انگریڈینٹس اور اب میں آپ کو ڈابر چندر پر بھاوٹی کے سب ہی فائدوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں چندر پر بھاوٹی کا سیون شریرک اور مانسک تھکان دونوں کو کم کرنے میں کافی لائب دائک ہے ساتھی یہ تناو اور ڈپریشن کو بھی کم کرتی ہے یہ سمرن شکتی بڑھانے میں کافی لائب دائک ہوتی ہے جدی بچوں کو اس کا نیمت سیون کراتے ہیں تو اس سے ان کی سمرن شکتی کافی بڑھ جائے گی چندر پر بھاوٹی کی نیمت سیون سے شریرک کے سب ہی وشیلے پدھارت باہر نکلنے لگتے ہیں خون ساف ہوتا ہے اور شریر سوست رہتا ہے ڈابر چندر پر بھاوٹی پرشوں کے پرجنن انگو سمبندید سمسیاں کے لئے بہت ہی اچھی دوا ہے اس کے سیون سے شکرانوں کی کمی ٹھیک ہوتی ہے اور شریرک کمجوری دور ہوتی ہے ساتھ ہی یہ سوپندوش اور پرشوں میں سیکسول ویکنس میں بھی لابدائک ہے یہ محلاؤں کے ہاربون کو سنتلت کرتی ہے ماسک دھرم کے سمیں ہونے والے درد ایٹھن اور پیٹ کے درد کو بھی کم کرتی ہے اس کے سیون سے گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد اور سوجن کم ہوتی ہے اور بھی کئی پرکار کے درد کم کرنے کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے چندر پر بھاوٹی کی نیمت سیون سے شریرک شکتی میں وردی ہوتی ہے یہ تھکان کو کم کرتی ہے اور شریر کو تاجگی پردان کرتی ہے اس کے سیون سے ماسک تھکان اور تناو کم ہوتا ہے اور ارجہ بھی ملتی ہے ساتھی بچوں کی سمرن شکتی کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے چندر پر بھاوٹی یہ گھٹیا اور بڑے ہوئے یوریک ایسیڈ کے لئے بہت ہی اچھی دوا ہے چندر پر بھاوٹی شریر سے یوریا اور یوریک ایسیڈ جیسے ہانیکارک پداردوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے یہ دوا موتر سبندی پرشانی کو کم کرنے میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اس میں ایسے گن ہے جس کے کارنے گردے کی پتھری کو بننے سے روکتی ہے موتراشے کی سوجن یا سنکرمن یا پھر جلن ہونا ان سب میں چندر پر بھاوٹی لینے سے بہت ہی لاب ملتا ہے اس کے سیون سے شریرک سندھر بھی بہتر ہوتا ہے یہ روکی توجہ کو شالینتا پردان کر اسے اکرشک اور ملائم بناتی ہے اس کے سیون سے آنکھیں مجبوط بنتی ہیں اور نا دکھنے کی سبھی سمسیاں سے بھی راحت ملتی ہے چندر پر بھاوٹی کا استعمال ڈائیپٹیز کو بھی خم کرتا ہے تو یہ تھے ڈابر چندر پر بھاوٹی کے سبھی فائدے اور ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسے لینے سے پہلے آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس کی کیا کیا ساو دھانیاں ہیں اگر آپ کو پیٹ کا آلسر کولائٹس یا تھالیسیمیا کی سمسیاں ہے تو آپ کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ کو ہائی بی پی کی سمسیاں ہے تو بھی آپ کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے یا تو ڈاکٹر سے سلا لے کر کرنا چاہیے اور جتنی ماطرہ میں اس کا سیون بتایا گیا ہے اتنی ماطرہ میں ہی آپ اس کا سیون کریں ادھک ماطرہ میں آپ اس کا سیون نہ کریں اس بات کا بھی آپ جرور خیال رکھیں یہ تھی کچھ ساو دھانیاں جن کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اسے لینے سے پہلے اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس دوا کا سیون آپ کو کیسے کرنا ہے چندر پر بھاوٹی کی ایک یا دو گولی آپ دن میں لے سکتے ہیں صبح شام کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ اپنی پروبلم کے حساب سے ڈاکٹر سے سلا لے کر اس دوا کا سیون کریں خود اپنی مرجی سے آپ اس دوا کا سیون نہ کریں ڈابر چندر پر بھاوٹی کا سیون آپ دودھ یا پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسے لیتے وقت آپ دہی گننے بیسن اور ارد کے آٹے کی ایتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کی سیون کی ویدھی کیا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد جلدی ملتے ہیں